اسلام علیکم جی دوستو آج دانوں میں صرف دسنا چاہنا کہ جن میری اپنی آپ بیتی ہے جن میں نہ ہوئی ایسی ان دی وجہ نا آجی پہلے دانوں تھیلی آندا یہ ہری تھیلی ایسی پائنج در بے پائنج دی ہے اندہ دانوں اسی وزن کر دسنے ہیں کہ لیبر نا کمیں آج ہوئی معاملہ اے بندوں کے چل دوبارہ چلا آتے ہیں اندہ انداز دینے آجی آجی ایداز دیتا ہے جن دانوں یہ لیبر نا جڑا بنا ہے نا مسئلہ ہوا دی ہے جی بڑی تھیلی ہے اسی اندہ سے چھوٹی تھیلی ہے ایکو جیڈین چار دربے پائنج دی پر اوپر دے رہن سی ہونے پائنج دربے پائنج دی ہے جو آکھر زیادہ مٹی پہنج دی ہے اسی آکھر تھوڑی پہنج دی ہے اسی میں پھر لے آن دی ہے آ لے آن دی ہے جی پھر جاتے سفید تھیلی ہے چار دربے پائنج دی ہے اندہ چھوٹی لے آتے دی ہے اسی اپاتی اندہ وزن ہے جی چار سو تے پچھوڑا جی پہلی تھلی ہے اندہ وزن ہے چھوٹی چار گرام ڈیڑھ سو گرام مٹی دا پہ چھوٹی ہری تھلی چھوٹی زیادہ پہنج دی ہے اسی جی گھاٹ پہنج دی ہے یہ سو جانا ہوندہ اندہ وزنے پہ اچھا ہے اوہ میں نے آکھا بھی تھوڑی ہے وہ آکھر گھنئی ہے سی میں آکھا چاہوں کنڈا کنڈا چاہتا ہے ساو کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دوڑنے ایسے وزنے شیئر کر دا پیا ہاں سی کہ تسی یہ بیف دینا بھی تاکہ جنہ نے گھریں لامنی انہوں نے چار دربے پانچ دی تھیلی کافی ہے جنہ نے نرسری پیدا کرنے وہ آدھی با میں جتنی تھیلی لامن کونہ دی مرضی ہے سی یہ آدھانوں نے چار دربے پانچ دی تھیلی بھی کھانے ہیں سی آس ہے سی چار دربے پانچ دی تھیلی آج لیا دیا انسی یہ توانتے فرق مصوص ہویا کہ جڑے مٹی دی ریڈے سٹھائے ہیں چار دربے پانچ دی چھ گھنیاں بری جان دیا ہیں یہ جڑی ہے ہاری تھیلی یہ تھوڑی برین دی ہے لیبر دا ٹائم بھی گناہ لگا دا لیبر کرلا دی ہے یہ بھی تسیدہ ہی نہیں کر دے شیئر کر دے نیا دوڑے تاکہ بھی تاکہ آسانی ہو سکے آج چار دربے پانچ دی ہری تھیلی جن دے بھی چھے سو چار گرام دا انہوں بھی کھائی ہے یہ دی مٹی پون دی ہے اور چار دربے پانچ جڑی جڑی ان دے چھے چار سو پچھنجا گرام ڈیڑھ سو گرام دا فرق مٹی تا ساتھ دی تیسرا حصہ ہے فرق تا انہوں نے زیادہ ساڑی بتا دیا جلے پر سانو دیا مزدوری زیادہ مزدوری دینے آئے پر لے کر میں پتہ کارلما دے آتے پتہ کی تاہتے ہیں ان دے چھے آسانی پیدا ہوں دی ہے ساڑے واسطے یہ کہ اسی تھوڑی مٹی لگ گئے ساڑی پوری پوری ہوئے پچیتی دین دے تی پینتی دین دی پنیری رکھنی ہے جڑی آپاں اپنے واسطے سے صاف درے چار دربے پائن دی جڑی ہے نا تھیلی بڑی بیسٹ ہے زبرداست ہے جن اپنی ریاں دا کام کرنا ہے وہ آدھا کر آتا ہے آ ہے جی پیکٹ ہے یہ ادھا کلو دا پیکٹ ہے تو ہی چار کر دربے پاہ سجے، بے پاتھ لکا ہے چار کر دربے پانچ ہے یہ ہے جی اندھا سائز میں چار کر دربے پانچ دا سائز ہے اندھا کلو دا بیسٹ ہے کام 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 ازار یارہ سو بارہ سو نو سو دلیا جیارہ خفص تاکہ اندھا چاہیے تھیلی ہوا ہے ایک کلو دے دو ہزار تھیلی ہو جاندی دو ہزار تھیلی اکتہ ہیں یہ سائز دے چار در پانچہ کلو دے چکمت کون سی دو ہزار گینڈ لو وہ سامنا سی اپنے تھیلی آئد سفید تھیلی ہیں پرنن لیبر بیٹھی ہے بڑیاں تھیلی ہیں بریجیاں انسی اٹھ گا رہے ہیں اندار میں بھی سوچا سانو مٹی تھوڑی لگئے انہوں نے دو اپنے بچے تا آجائے میں سفید تھیلیاں لیا دیا انہوں نے بھی خامنڈا مقصد دے کہ تاکہ آسانی ہو سکے آسانی پیدا کر لیے ہر کام میں اچھا آسانی ہونے چاہیے دی اُلجنا نہیں چاہیے دا لمبڑ نہ ہوئے جن دے جو بنداؤں تھاک جاوے سے باقی میں لیبر واستے جی صاف دیرے کرنی پہن دیئے کشامتوں کھونتا میں پکھا بھی اطلاعات دیتا ہاں سے لیبر برتیاں پکھا لاتا بجلی تا بھی آسانی کرتا سی بری جو کٹ درخت دے تھلے راکھتے بھراندے پہنے ہیں تاکہ دھوپ بھی نہ لگے سی تے آہاں تھیلیاں جی آپ درے فرق تا ہے میرا مقصد ہے کہ آسانی پیدا ہو جائے اور پوری پوری رہن مہی دھوڑے تک مل جائے کل انہوں پیکٹ کھریدن ہواستے دونوں آسانی ہوئے کہ چار ضربے پانچ دے پیکٹ لے ہو وہ سنا تھوڑی مٹی پوندی ہے زیادہ تھیلیاں اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے تے ہیک کلو دے بیچ کامل کام دو ہزار دے نیڑے ان دے بیچ تھیلی ہوندی نیسی چار ضربے پانچ جاری یہ ہرے ہی جڑی ایسی ان دے چھو تھوڑیاں ہوندی ہیں و السلام جی دعاوں میں یاد رکھنا